مووی کا سٹارٹ ایک گھر کے باہر ساری میڈیا اور پولیس سے ہوتا ہے وہ گھر آرٹمیس فاؤل کا تھا اور اس کے گھر سے بہت ہی قیمتی سامان ملتا ہے اور پولیس کو لگتا ہے کہ یہ اس نے کسی میوزیم سے چورایا ہے آرٹمیس فاؤل انہیں وہاں نہیں ملتا مگر ایک جائنٹ مین ملچ ڈگمز مل جاتا ہے وہ اسے ارسٹ کر لیتے ہیں اور اسے ایم سکسٹین ریڈ فورٹ انٹرگیشن یونٹ لے جاتے ہیں وہ اسے ساری بات پوچھتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ وہ بس زمین کھودنے کا کام کرتا ہے آرٹمیس فاؤل کے گھر ایک ایک ایکولیس نام کے ویپن کی چوری ہوئی اور اس سب میں اس کے بیٹے کا ہاتھ تھا پولیس آفیسرز اس کے بات نہیں مانتے سب کو یقین دلانے کے لیے وہ ایک سٹوری سناتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آرٹمیس فاؤل کا بارہ سال کا بیٹا جونئر آرٹمیس فاؤل بہت ہی انٹیلیجن بچا تھا وہ اپنے ٹیچرز کی عزت نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے وہ سب پہلے سے ہی آتا تھا اسے ایک تھرپسٹ کے پاس بھی لائے جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس کی عزت کرتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کی وہ تھرپسٹ سے بھی بتتمیزی سے بات کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جونئر آرٹمیس فاؤل کو سب سے زیادہ پیار اپنے فادر سے تھا مگر وہ کام کی وجہ سے بہت بیزی تھا پر اسے جب بھی ٹائم ملتا وہ جونئر آرٹمیس فاؤل کو فیریز کی سٹوری سناتا جس میں کبھی گوبلن آتے تھے اور کبھی بینشیز ایک دن آرٹمیس فاؤل کو کوئی کام آ جاتا ہے اور وہ جانے لگتا ہے جونئر آرٹمیس فاؤل اسے بہت روکتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ یہ کام بہت امپورٹنٹ ہے اور اسے بس کچھ ٹائم تک جونئر آرٹمیس فاؤل کو دنیا سے بچا کر رکھنا ہوگا یہ کہہ کر وہ ہیلیکاپٹر میں نکل جاتا ہے اگلی صبح وہ ڈام آوائی ڈام بٹلر کو دیکھتا ہے ڈام آوائی ڈام بٹلر آرٹمیس فیملی کا ایک میمبر جیسا تھا وہ ان کا ایڈوائزر بھی تھا اور باڈی گارڈ بھی یہاں تک کہ وہ ان کے بارے میں سب جانتا تھا جونئر آرٹمیس فاؤل اسے کسی سے فون پہ بات کرتے سن لیتا ہے کہ اس کا فادر کبھی اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچا وہ نیوز آن کرتا ہے اور اس میں سنتا ہے کہ آرٹمیس فاؤل کو کڈناپ کر لیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ رابریز میں بھی شامل ہو اور یہ دس سالوں کی سب سے بڑی رابری ہوگی جونئر آرٹمیس فاؤل کو یہ سن کر بہت عصہ آتا ہے اور وہ چیختے ہوئے بھاگتا ہے تب ہی اسے ایک فون کال آتا ہے جس میں ایک ایول پرسن کا کال آتا ہے جو اس کی بات سینئر آرٹمیس فاؤل سے کرواتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے آج تک اسے جو بتایا ہے وہ سب سچ ہے اور وہ اس سب سے دور رہے ایول پرسن جونئر آرٹمیس فاؤل سے کہتا ہے کہ وہ اسے تین دنوں میں ایکیولیس ڈھون کر دے یہ بات وہ ڈوم کو بتاتا ہے اور وہ بیسمنٹ کی لیبری دکھاتا ہے جہاں اس کے فور فادرز نے بھی ریسرچ کر کے رکھی تھی اور ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ فیریز وغیرہ سب کچھ تھی اور ایک لڑائی میں انسان نے انہیں ہرا دیا تھا اور وہ زمین کے نیچے اپنی دنیا بنا کر اس میں رہنے لگ گئیں ڈوم اسے بتاتا ہے کہ اسے آرٹمیس فاؤل کی ہر چیز کا پتا ہے مگر اس کی جرنل کا نہیں پتا اور اسے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے مگر یہ بات جونئر آرٹمیس فاؤل کو پتا تھی کیونکہ اس کے فادر اسے روز ایز اپوم ہنگ دیتے تھے وہ جرنل دھون لیتا ہے اور وہاں ایکلیس کے بارے میں بھی لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ ٹائم بیلیف کرنے کا ہے سینز بدلتے ہیں اور اب ایک فیریز کی دنیا دکھائی جاتی ہے جو زمین کے نیچے لاوہ سے گزر کر ایک دنیا تھی وہ دنیا بہت خوبصورت تھی وہاں ایک لڑکی ہالی شورٹ دکھائی جاتی ہے جو جائنٹ مین ملچ ڈگمز کو ارسٹ کر کے لی جا رہی تھی وہ وہاں کی پولیس کی ہیڈ تھی وہ مین ملچ ڈگمز کی دوست تھی وہاں وہی کٹنیپر کو دکھایا جاتا ہے جس نے ایک ہوت پہنی ہوئی تھی اور یہاں پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ایک فیری تھی اور اس نے ایک اور فیری کو پریزن میں ڈالا ہوا تھا اور وہ اسے اس بات پر چھوڑتی ہے کہ وہ فیریز کی ورل میں جا کر اس کا کام کرے گا اور وہاں کی ہر چیز کے بارے میں اسے بتائے گا اور اسے ایکلس لا کر دے گا وہ فیری مان جاتا ہے وہاں فیریز کی ورل میں کمانڈر جولیس روٹ کو دکھایا جاتا ہے جو 802 سال کی تھی اور اب بوڑی ہو چکی تھی وہ سب کو بلا کے کہتی ہے کہ انہیں ایکلس کو دھوننا ہوگا وہاں وہ ایول فیری کا جاسوس بھی تھا ہولی شورٹ اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اپنے فادر کے بارے میں کلو پتا چلا ہے اور وہ وہاں جانا چاہتی ہے مگر کمانڈر جولیس روٹ اسے منع کر دیتی ہے پھر ڈوم کی بیٹی جولیس بٹلر کو دکھایا جاتا ہے جو آرٹمیس فال کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ ایکلس کو دھونڈ سکے اور اپنے فادر کو بچا سکے وہ اسے بتاتا ہے کہ ایک جگہ کے بارے میں اس کے فادر نے لکھا تھا کہ وہاں ایک فیری ضرور آئے گی اور انہیں اسے دھوننا ہوگا وہاں پر ایک فالی جو ہاف انسان اور ہاف ہورس تھا اور ان کا ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی تھا وہ انہیں کہتا ہے کہ سرفیس پہ کوئی مونسٹر کریچر ہوتی ہے وہاں اور کوئی آفیسر نہیں تھا اس لئے کمانڈر کو ہولی شورٹ کو بھیجنا پڑتا ہے اور تب ہی ایول فیری اوپل کبوائی کا بھیجا ہوا فیری کمانڈر کو کہتا ہے کہ ہولی شورٹ کا فادر بھی غددار تھا اور ہولی شورٹ بھی اپنے فادر کی طرح انہیں دھوکہ دے گی مگر کمانڈر اس کی بات نہیں سنتی سینز بدلتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ ایک ویڈنگ سیرمنی پہ ایک بہت بڑا مونسٹر آ جاتا ہے اور سب در جاتے ہیں ہولی شورٹ وہاں پہنچ کر اس سے مقابلہ کرتی ہے مگر وہ ایسا نہیں کر پاتی فیری ورل میں اسے سب دیکھ رہے تھے وہ ٹائم فریز کر دیتے ہیں اور ہولی شورٹ سب کچھ سب کچھ بھولا کر کچھ فیریز کو لے کر کریچر وہاں سے لے جاتی ہے ہولی شورٹ وہاں سے اپنا رستہ بدل دیتی ہے اور اپنے فادر کی آخری لوکیشن پہ جاتی ہے جہاں ڈوم اور جونئر آٹیمس فاؤل اس کا ویڈ کر رہے تھے وہ اسے شورٹ مار کر بہوش کر دیتے ہیں اور اسے گھر میں ایک کیج میں بند کر دیتے ہیں وہ اسے ریفلیکٹیو گلاسز پہن کے بات کرتے ہیں کیونکہ فیریز کے پاس ہپنوٹیزم یعنی اپنے خوابوں میں کرنے کی پاور ہوتی ہے وہاں فیری ورل میں سب ہولی شورٹ کو واپس بلانے کی تیاری کرتے ہیں ان کا ٹیکنیکل ایڈوائزر فولی اس جگہ کا ٹائم فریز کرتا ہے اور وہاں کمانڈر اپنی آرمی کو لے کر آتی ہے بڈ ڈوم اور جونئر آرمیٹس فاؤل فریز نہیں ہوتے اور ان فیریز سے مقابلہ کرتے ہیں مگر ہار جاتے ہیں کیونکہ جونئر آٹیمس فاؤل ٹائم فریز کو ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے پاس پانچ منٹ ہیں کہ وہ بات کر سکتے ہیں اور اگر وہ نہ مانے تو وہ ساری دنیا کو ان کی اصلیت کا بتا دے گا وہاں ایویل فیری اوپر کھو بائی کو ان سب کا پتہ چل رہا تھا اور وہ سینئر آرمیٹس فاؤل کو بتا رہے تھے وہ کہتی ہے کہ وہ سارے انسان پر قبضہ کر لے گی وہاں کمانڈر ملچ ڈگمز کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ اس کی مدد کرے گا تو وہ اس کی سزا کو کم کر دیں گے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی انسان کا گھر خراب کرے جونئر آرمیٹس فاؤل ہولی شورٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کے فادر کدناپ ہو گئے ہیں اس لئے اسے ایکولیس چاہیے اور ہولی شورٹ کہتی ہے کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ وہ غدار تھا اور اس نے ایکولیس کو چورایا تھا جونئر آرمیٹس فاؤل اسے بتاتا ہے کہ تمہارے فادر غدار نہیں تھے انہوں نے یومنز کی ورل اور فیریز کی ورل دونوں کو بچایا ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ دونوں دوست بن جاتے ہیں وہاں کمانڈر ملچ ڈیگمز کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ آرمیٹس فاؤل کے گھر جا کر ایکولیس کو ڈھونڈے وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور سیف کے پاس جاتے ہیں یہ سب آرمیٹس فاؤل کے پلان کا حصہ تھا ملچ ڈیگمز وہ سیف کھول سکتا تھا وہ اسے کھول لیتا ہے اور بعد میں وہاں ایک سپن بھی تھا جسے وہ اپنے بالوں کو کھول لیتا ہے وہاں وہ ایکولیس کو دیکھتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے ہولی شوٹ اور آرٹمیس فاؤل بھی وہاں آ جاتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں یہ سب انہوں نے سب سے چھپانا تھا مگر ملچ ڈیگمز کی آنکھ میں لگا ایک لینز ایول فیری اوپل کھو بائی کو یہ سب دکھا رہا تھا وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے ساتھی فیری سے کہتی ہے کہ تم اپنا کام سٹارٹ کر دو وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور کمانڈر کو ایرسٹ کر کے خود سارا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں وہ اس مانسٹر کریچر کو بھی نیچے لے آتے ہیں اور فیری ورل کی فیریز کا میجک لے لیتے ہیں وہ ان پر اٹیک کرتا ہے اور ملچ ڈیگمز ڈوم ہولی شوٹ اور آرٹمیس فاؤل مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ بہت بہادری سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ مانسٹر ایکیولس کو پکرنے لگتا ہے مگر ملچ ڈیگمز اسے اپنے موں میں ڈال لیتا ہے آخر وہ اسے چھت سے لگی لائٹس پہ لٹک جاتا ہے اور وہ آرٹمیس فاؤل پہ گرنے لگتا ہے مگر ڈوم آرٹمیس فاؤل کی جگہ آ کر اس کی جان بچا لیتا ہے وہ مانسٹر اس پہ گر جاتا ہے اور وہ مرنے والا تھا تب ہی ساری فیریز کو اس کا خیال آتا ہے اور وہ سب کو میجک واپس کر دیتا ہے ہولی شورٹ ڈوم کو ٹھیک کر دیتی ہے تب ہی ٹائم فریز بند ہونے لگتا ہے اور سب لوگ ٹائم میں ادھر ادھر ہو رہے تھے وہ سب واپس چلے جاتے ہیں مگر ہولی شورٹس واپس نہیں جاتی وہ آرٹمیس فاؤل کے پاس چلی جاتی ہے وہ ایکیولس کو یوس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ یومن مر سکتے تھے اس لیے ہولی شورٹ وہاں آ کر کہتی ہے کہ وہ اسے یوس کرے گی وہ سینئر آرٹمیس فاؤل کو واپس لانا چاہتے تھے وہ سب ایک ٹیبل پہ جاتے ہیں اور ہولی شورٹ ایکیولس کو پکڑ کے کوئی میجک کرتی ہے اور یلو لائٹس باہر آتی ہیں جونئر آرٹمیس فاؤل ہر جگہ اپنے فادر کو ڈھونتا ہے مگر وہ اسے کہیں نہیں ملتا ہولی شورٹ اسے سوری کہتی ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد میں سکسیسفل نہیں ہو سکی تب ہی انہیں بیسمنٹ سے ایک آواز آتی ہے وہ سب وہاں بھاگتے ہیں اور جونئر آرٹمیس فاؤل دیکھتا ہے کہ وہاں اس کا فادر تھا اور بہت خوش ہوتا ہے اور ایول فیری اوپل کو بوئی بہت غصے میں تھی تب ہی وہاں ہولی شورٹ آتی ہے جونئر آرٹمیس فاؤل اس کا اپنے فادر سے انٹرڈکشن کرواتا ہے سینئر آرٹمیس فاؤل اسے بتاتا ہے کہ اس کا فادر ہیرو تھا اسے بتا تھا کہ ایکیولس بہت دینجریز ہو سکتا ہے اس لئے اس نے اسے سینئر آرٹمیس فاؤل کو دیا تھا تاکہ وہ سیف رہے وہ اسے ایک لسٹ بھی دیتا ہے جس میں فیری ورل کے غداروں کا نام تھا یہ لے کر وہ اپنی ورل میں چلی جاتی ہے اور کمانڈر کو بتاتی ہے کمانڈر اسے کہتی ہے کہ اسے ایک ایک کر کے انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنی ہوگی وہ یہ کام سٹارٹ کر دیتی ہے وہاں سینئر آرٹمیس فاؤل جونئر آرٹمیس فاؤل کو کہتا ہے کہ وہ اپنے نیکسٹ مشن پہ جا رہے ہیں جس کے لئے وہ بلکل تیار ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک فون کھول کر کے آتا ہے وہ ایول فیری اوپل کھو بوئی کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسے ڈھوننے اور مارنے آ رہے ہیں وہ اپنے فادر کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں چلا جاتا ہے اور مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے